بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بچے سارے کنیٹ ہو جاؤ جلدی سے آجاو آجاو ہمارے سلیشن چیپٹر کا لاشت لیکچر ہے لیکچر رمبر ٹوانٹی تری ویسے تو پورا چپٹر ختم ہو چکا بچو پورا چپٹر ختم ہو چکا ہے آلریڈی میں سب کچھ کروا چکا ہوں اس میں کوئلیگیٹی پروپرٹیز کے اوپر کل ہم نے کچھ اچھی چیئی مائنڈ بلوئنگ جیئی نیٹ کی پرولمز کی تھی اور ہاں دیز پرولمز آر اکیولی امپورٹنٹ پور دا بورڈ ایک جام آل سو جن بچوں کے لگ رہا ہے جو سر نے پرولم کل کروائی تھی وہ جیئی نیٹ میں آتی ہیں نئی بچوں وہ پرولم بورڈ کے لیے اکیولی امپورٹنٹ ہے بورڈ میں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے ہاں تو ان کو آپ پورا فوکس کرنا اپنی فیر نوٹ بک میں نوٹ کر گئے ٹھیک ہے آج میں پورے چپٹرز کے اوپر کچھ اچھی اچھی پرولمز لوں گا ٹھیک ہے ہاں بیٹا جلدی سے کنیٹ ہو جاؤ جلدی سے کنیٹ ہو جاؤ بچوں اور اپنا ویڈیو قوالیٹی 360 پکسل پہ یا 480 پکسل پہ اڈجیسٹ کر لو پھر کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آج ہو جلدی سے کنیٹ ہو جاؤ بچوں بہت بڑیا بیٹا بہت بڑیا آج ہو آج ہو جلدی آج ہو اب دیکھو بیٹا میں کسٹن سے سٹارٹ کر رہا ہوں کل میں نے کسٹن دیا تھا آپ کو اور میں نے کہا تھا اس کو کمنٹ سیکشن میں آنچر کرنا کافی بچوں نے بلکل کریٹ آنچر کیا ہے کافی بچوں نے مجھے کسٹن کو سول کر کے پکچر بھیجی تھی کافی لوگوں کے آنچر بولکہ بلکل کریٹ تھے آئیم پراؤڈ ہو بچوں آئیسے ہی کسٹن کو کرتے رہو ڈیفنیٹلی آپ اچھا لیوال اشیف کریں گے میں نے کہا تھا کہ اگر پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کو ایڈ کرتے ہیں ایس پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ایس ایڈیڈ ایڈیڈ مرکری آئیوڈائیڈ تو میں نے پوچھا تھا کیا فرق پڑے گا اوسموٹک پریسر بڑے گا بولنگ پوائنٹ بڑے گا فریجنگ پوائنٹ بڑے گا یا فریجنگ پوائنٹ گٹے گا یہ چار اوپسن میں نے دیئے تھے آپ کو اتنے بچوں کو لگتا ہے جن کو یہ لگ رہا ہے کہ فریجنگ پوائنٹ بڑے گا آئیسا کو بھی لگتا ہے فریجنگ پوائنٹ بڑے گا یادویندر کو بھی کہتے ہیں چلو کرتی کا نیرو جانگیڈ بہت ہی پیارے بچے اور بتاؤ بیٹا اور آنسور کیجئے نیراج کہہ رہے ہیں فریجنگ پوائنٹ انکریجیج چلو ابھی بیٹا ابھی پروو کر دیتے ہیں دیکھو ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھو بیٹا دیکھو پوٹیشیم آئوڈائیڈ اس کے ساتھ جب آپ مرکوری آئوڈائیڈ کی ریکشن کروائیں گے تو یہ ایک کمپلیکس بنا لیتا ہے اور اس کمپلیکس کا نام ہے K2 HG I4 یہ کمپلیکس اس طریقے کا ہوتا ہے بیٹا یہ آگے نا 12 چپٹر میں 12 کے ایک چپٹر آئے گا کوڈینیشن کمیسٹری کے نام سے اس میں میں دیٹیلیں پڑھاؤں گا آپ کو یہ کوڈینیشن کمپاؤنڈ ہے جو بریکٹ میں لکھے جاتے ہیں اور باہر کوئی کٹائن این ہوتا ہے اس کو کوڈینیشن کمپاؤنڈ کہتے ہیں یہ دیٹیلیں باہر میں لیں گے تو پوٹیشیم آئوڈائیڈ مرکوری آئوڈائیڈ ساتھ ریکشن کر کے یہ کمپلیکس بنا لیتا ہے اب یہاں پر فرق پتہ کیا پڑتا ہے پہلے پوٹیشیم آئوڈائیڈ میں دیکھو پہلے بیلنسنگ کرتے ہیں اس کمپلیکس کی اس کمپلیکس کی بیلنسنگ کرتے ہیں دیکھو یہاں پر کیا ٹو کیا ہے دو ہے پوٹیشیم یہاں پر ٹو ہے تو یہاں پر ٹو کرو پوٹیشیم آئوڈین دو اور دو چار یہاں پر چار ہوگئے یہ ریکشن بیلنس ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا بچہ سر آپ کا کیمرہ فوکس نہیں کر رہا ابھی بیٹا ابھی کر دیتے ہیں کیمرہ فوکس ایک منٹ لگے گی آپ دیکھو آپ چیک کرو بیٹا آپ چیک کرو بیٹا آپ چیک کرو آپ چیک کرو بیٹا نویٹیز روکے چلو کوئی نہیں کوئی نہیں آجو آجو بیٹا تو دیکھو پوٹیشیم آئوڈین کی ریکشن بیس 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 میرے بچوں بیس بیس آجو پوٹیشیم آئوڈین کے ساتھ ہم مرکرک آئوڈین ڈالیں گے بچوں تو پوٹیشیم آئوڈین میں پہلے کتنے آئین سا وہ دیکھو دو پوٹیشیم آئوڈین ہے تو یہاں پر تو پوٹیشیم پلس ون ہے اور ٹو آئوڈین نگیٹیو ہے تو بیٹا یہاں پر تو ہو گئے ہمارے چار آئین فور آئین تو یہاں پر ہو گئے اب ادھر آ جاؤ مرکری آئوڈین میں ایک مرکری پلس ٹو ہے اور دو آئوڈین نگیٹیو ہے دو آئی نگیٹیو ہے میرے بچوں تین آئین یہاں پر ہو گئے ٹوٹل آئین کتنے ہو گئے ٹوٹل آئین ہو گئے 7 ٹوٹل آئین کتنے ہوگئے 7 آئین انس ہوگئے اب ادھر آ جاؤ بریکٹ میں ہوتا ہے کوڈینیشن کمپلیکس اور کوڈینیشن کمپلیکس اپنی آئیڈنٹیٹی کبھی لیوز نہیں کرتا کمپلیکس ایز ای ہول کمپلیکس ہی رہتا ہے تو یہ کیسے بریک ہوگا بہار دو پٹاشم ہے 2K پوزیٹیو اور پورا کمپلیکس ایز ایز رہے گا HGI4 پورے کمپلیکس پہ مائنس 2 آ جائے گا 2K پوزیٹیو ایسے بریک ہوگئے 2K پوزیٹیو اور پورے کمپلیکس پہ مائنس 2 آئے گا اور پورا کمپلیکس ایک آئین ہی کاؤنٹ ہوتا ہے پور ہول کمپلیکس جو بریکٹ کے اندر آتا ہے بچو دھاندگنا جو پورا کمپلیکس بریکٹ کے اندر آتا ہے اس کو آپ ایک آئین ہی ماننیں گے ٹھیک ہے تو ایک آئین اور دو آئین یہاں پر ٹوٹل کتنے آئین ہے تین آئین تو پہلے دیکھو کتنے آئین تھے ساتھ تھے بعد میں کتنے ہو گئے تین تو ساتھ سے میں تھری کی طرف جا رہا ہوں بیٹا تو آپ سیدھا ساتھ کونچپٹ لگاؤ سر نمبر آئینس ڈکریج کر رہے ہیں تو میرا بچہ آئینس ڈکریج کریں گے تو it is انورسلی پرپورسنل to فریجن پوائنٹ یہ کفل ایک ہی کمپلیکس کے فریجن پوائنٹ कے انورسلی پرپورسنل ہے ہے نا آئینس ڈکریج کریں گے تو فریجن پوائنٹ انکریج کرے گا کیونکہ آئینس ڈکریج کرتے تو بوائلنگ پوائنٹ بھی ڈکریج کرتا اوسمٹی پریشر بھی ڈکریج کرتا ہی نا لیکن فریجن پوائنٹ انکریج کرے گا فریجن پوائنٹ نمبر آف آئینز کے انورسلی پروپوسرل ہوتا ہے جبکہ اسموٹک پریشر اور گوالنگ پوائنٹ ڈیریکٹلی پروپوسرل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کسٹین کا آنطر آئے گا فریجن پوائنٹ انکریجیز ٹھیک ہے میرے بچوں بلکل کلیر ہے کریشٹل کلین ہے کریشٹل کلین ہے یہ کونچپٹ یاس بہت ہی پیارے بچے چلو آگے بڑھتے ہیں بیٹا اب آگے بڑھتے ہیں سارے بچے لائیو چیٹ میں آ جاؤ کیونکہ کل ہمارے پاس 60 پلس سٹوڈنٹ سے لائیو کلاس کے اندر آج کیول 50 باؤن پہنچے ہیں میں چاہتا ہوں سارے بچے لائیو کلاس میں آئے اور کلاس کو انجوائے کریں ٹھیک ہے چلو اور بیٹا ایک نولیج اور دے دیتا ہوں آپ کو جی مینس اور نیٹ والوں کے لیے یہ جو کمپلیکس میں نے بنایا ہے نا K2HGI4 اس کمپلیکس کا نام لکھ لو اس کو نیسلر ریجنٹ کے نام سے جارا جاتا ہے یہ فیمس ہے اس کو بولتے ہیں نیسلر ریجنٹ نیسلر ریجنٹ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سائنٹکیسٹ کے نام سے فیمس آئیے اسی جو کارڈ نیسلر ریجنٹ اور اس کا یوز کیا ہے یوز ہی بتا جاتا ہوں کیونکہ جو بچے جی ہی نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے K2HGI4 اس کو نیسلر ریجنٹ کہتے ہیں بچوں اور اس کا یوز کیا ہے it is used for the detection of detection of ammonium iron کہ اگر کوئی salt ammonium iron کا salt ہے اس کو detect کرنے میں اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی ammonium کے salt ہوں گے ان کی reaction نیسلر ریجنٹ سے کراؤگے تو brown PPT آتے ہیں brown PPT brown precipitate یا brown coloration آتی ہے brown coloration بہت ہی پیارا ٹیسٹ ہے آپ نے ایک word سنا ہوگا qualitative and quantitative analysis یہ ammonium iron کی qualitative analysis ہے بہت ہی پیارا کوششن ہے تو نیسلر ریجنٹ کہتے ہیں اس کو it is used for detection of ammonium ions quantitatively sorry qualitatively اور کیسے ٹیسے بڑھتے لے گا اسے brown PPT آتے ہیں question ہے دیکھو it is more comfortable اچھے سوچ نا it is more comfortable to cut onions kept in refrigerator 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 than at normal room temperature جیسے آج آپ دیکھو گرمی کا oxygen چل رہا ہے تو temperature almost 40 degrees celsius کے آج پاس ہے لیکن اگر آپ پیاج کو refrigerator میں رکھ دیتے ہو کچھ 1 گھنٹے کے لیے اور ان کو refrigerator سے بھار نکال کر کٹ کرتے ہو تو onions جو refrigerator میں رکھی ہوتی ہے ان کو کٹ کرنا جیادہ comfortable کیوں ہوتا ہے as compared to normal room temperature بتاؤ بہت ہی جبردست question ہے آپ کے اس کے کافی فنڈامنٹل کلیر کر جائے گا یہ بہت ہی پیارا question ہے بہت ہی پیارا question ہے جیسے آسو آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو onion میں ڈیو پروڈوسنگ کیمیکل ہوتا ہے جسے آسو آجاتے ہیں لیکن اگر اس سے بچنا ہے تو onions کو آپ کیا کیجئے گرمی کے فیجن میں ایک دو گھنٹے گلی ریفریجی ریفریجی ریٹر سے بھار نکال کے کٹ کر ہوگے نا تو آپ کو اتنا کمفرٹیبل فیل ہوگا جس میں آپ کو آسو بھی نہیں آئیں گی یہ بہت بڑیا ریمی تو اگر ویپر کا ویپر پریشر کم کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہو onions سے وہ chemical کم سے کم نکلے جس سے آسو کم آئیں گے تو آپ temperature کو کم کر دو تو جیسے onions کو آپ ایک دو گھنٹے کے لیے ریفریجی 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 دوگے کٹ کرنے سے کٹ کرنے سے پہلے تو اندر جو پیاج کا temperature ہے وہ کم ہو جائے گا تو جیسے پیاج کو کٹ کریں گے تو جو chemical بھار نکل کر کے آئے گا وہ اس کا ویپر پریشر زیادہ نہیں ہوگا تو پیاج کو کٹ کرنے میں کم فٹیبل ہوگا میں یہاں پر سیدھا ولیٹائل بہت ہی اچھے بچے چلو ٹھیکے بیٹا تو یہ بہت جاڑا ضروری ہے آج کل اگر آپ کو جو گھر میں پیاج کٹ تا جیسے لوگ ڈان سیزن جل رہے تو گھر میں کو بھی کام مل سیپتا ہے تو اس چیز کے لئے تیار رہو اگر آپ پیاج کٹنے کو مل جائے تو بھائی سیپ بیل تی بات ہے اس کو ایک دو گھنٹے کے لئے پہلے ریفریجیٹر میں رکھ دو then it will be more comfortable to cut the onions because if we keep the onions in the refریجیٹر for some time the vapor pressure become slow vapor pressure کم ہو جاتا ہے then جیسے onions کو cut کرتے ہیں then it will more comfortable because very very less chemical will be relieved from the onion which can produce tears ٹھیک پیٹا تو میں نے explanation بولا ہے آپ کو سنگیا ہوگا آرام سے اس کو not ڈال لینا تو very important question ہے کہ آپ یہ concept لگا دینا بڑا تیارہ سا concept ہے چلو آگے بڑھتے ہیں ایسے question یاد رکھنا پیٹا اور ہاں آپ کو یاد ہوگا میں نے ہینری لا کے اوپر بھی جبردیس concept بتایا تھا ہاں ہینری لا کے اوپر بھی concert بتایا تھا aquatic animals جو more comfortable in cold water as compared to hot water جو پانی میں رہنے والے aquatic animals feel more comfortable in cold water as compared to warm water current reason کیا ہے because in cold water temperature is very less temperature کم ہوتا ہے جو پانی میں گھلی ہوگی اس کی amount زیادہ ہوگی low temperature پہ so aquatic animals they don't feel uncomfortable they don't feel difficulty in breathing but as the temperature of the water increases لیکن اگر سا temperature پانی کا بڑھ جائے the amount of ڈیجول oxygen in water becomes less and aquatic animals feel less comfortable in warm water this is also very interesting question یہ بھی ایک بہت ہی پیارا question ہے اس کو بھی یاد رکھیں گے ٹھیک ہے چلو ہم میں آپ سے question بہت تا میرے بچھو میں کہہ دوں اگر آپ سے کی if 6 gram of magnesium sulfate is resolved in 250 gram of water calculate boiling point of solution نکال ہو بیٹا جلی کرو آپ water کا kb کا value لیں 0.52 kelvin kilogram mole inverse دیکھتا ہوں کون کتنا fast answer کرتا ہے بہت ہی پیارا question 6 gram of magnesium sulfate dissolved into 150 gram of water calculate boiling point of the solution take kb is equal to 0.52 جلدی کرو answer بہت ہی پیارا question ہے جلدی answer کرو میرے بچوں جلدی answer نکالو ریسو سنگل کانسور ہے 373.25 چلو اور نکالو بیٹا اور نکالو کتنے بچوں کا رائٹ آنسور آتا ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ 373.25 چلو دی پی کہ سرما کا بیانسور آ گیا چلو بہت بڑی ہے مجھے ایک جادہ دیماغ لگانے کی جورت ریسو میں دیلٹا ٹی بھی نکالیں گے الویشن انگالنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کی بھی انٹو ویٹ آف سولیوٹ مولر ماس آف سولیوٹ ویٹ آف سولیوٹ ملٹیپلائی بائی ون تھاؤزینٹ بس ڈیلٹ ویلیو پوٹ کرو 0.52 ملٹیپلائی بائی ڈبلو بی سولیوٹ کا ویٹ کتنا ہے چھ گرام اور مینگنیشن سلپیٹ کا مولر ماس نکال کر دیکھ لینا بیٹا ون ٹونٹی آئے گا کتنا آئے گا ون ٹونٹی مینگنیشن کا چوبیس سلپر کا بات تیس اور چار اکسیجن کا سکسٹی فور کک ہے اور سولیوٹ کا ویٹ کتنا ہے دوستو پچاس اور اوپر کتنا ہے بیٹا ون تاؤزن یہ تو چلا گیا چار پہ چلو اور کوئی دکھت نہیں ہے یہ چلا گیا بیس پہ تو کتنا آتا ہے 0.52 کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے 20 سے کریں گے یہ 5 پہ چلا گیا بہت ہی پیارا 0.52 کو 5 سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو 0.2 کتنا آجائے گا 104 مان لو 0.10 کیا فا مان لو کوئی دکھت نہیں ہے تو کتنا آئے گا ڈیلٹا ٹی بھی کیا ہوتا ہے ٹی ایس مائنیس ٹی نوٹ پیور سولیونٹ کا سولیونٹ کا والنگ پائنٹ مائنلس پیور سولیونٹ کا ٹی ایس نکالنا ہے کیا کریں گے ادھر لے آؤ ڈیلٹا ٹی بھی پلس ٹی نوٹ ڈیلٹا ٹی بھی کتنا ہے 0.110 پلس 373.15 کیونکہ ٹی نوٹ کی ویلیو ہوتی ہے 373.15 تو کتنا آیا 373.25 کیلوین ٹھیک ہے رائٹ آنسور ویری ویری ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے بیٹا چلو سیتل جاٹ نے بہت بڑیا کیا کہ 0.104 شاہل کا بھی آنسور بلکل ٹھیک ہے بلکل اڈجیکٹ آنسور نکالو بیٹا بلکل نیرو جانگیٹ گئی بلکل ٹھیک ہے نکیتہ اندو سرما بہت ہی پیارے بچے سندیب کھٹانا ویپول یادو مائنگ سینی دیدویا سرما انیشا پراشی بہت ہی بڑیا بہت ہی بچے پربا سرما بہت ہی بڑیا راجی ارنگا نیا اگروال چلو سب سے پہلے آنسور کیا تھا سب سے پہلے آنسور کیا تھا ریشو سنگل نے تو ریشو سنگل کے لئے جوڑ دار تالیہ ہو جائے ریشو سنگل کے لئے جوڑ دار تالیہ ہو جائے بیرے بچوں چلو چلو بیٹا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میرے پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اگلا question میں آپ کے screen پر لارہا ہوں بڑا دھیانتے سمجھئے گا بہت ہی پیارا question ہے بہت ہی اچھا question ہے ٹھیک ہے ہاں ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا سمجھ لوں گا میں بہت ہوں سمجھ لوں ایک بہت ہی پرزینٹ سولیشن آف کین سگر دیکھو کیا ہے ایک بہت ہی پرزینٹ سولیشن آف کین سگر کین سگر کیا ہوتا ہے سکروز بہت ہی پرزینٹ سی ٹویل سی ٹویل سی ٹویل سی ٹویل سی ٹویل اس کا 5% جو سولیشن ہے اس آئیسو ٹونک وہ آئیسو ٹونک ہے with 1% of a substance کسی substance کے 1% کے ساتھ ٹھیک ہے ایکزامینر کہہ رہا ہے calculate molecular weight of that substance اس substance کا آپ کو molecular weight calculate کرنا ہے ٹھیک ہے چلو کرو بیٹا اس question کے options نہیں دوں گا میں یہ question نیٹ میں آئے ہوا ہے بہت ہی پیارا question ہے بہت ہی ہلکا question ہے جسی سنگل جیت چکے پورے 7 کروڑ بہت ہی پیارے بچے چلو کرو بہت ہی پیارا question ہے osmotic pressure کے ایک 5% solution ہے کین سگر کا جو کسی substance کے 1% کے ساتھ آئیسو ٹون ہے آپ کو اس substance کا molecular weight نکال نا ہے دیکھتے ہیں کتنے جبردست اس question کا answer کرتے ہیں میرے بچے جلدی کرو میرے بچوں کتنے پرتیسط بھارتیوں کو لگتا ہے مہیز بیٹا کوئی ودر ودر کی بات نہیں کرے گا میں بلوک کرنے میں ٹائم نہیں لگ آپ کو پتہ ہی ہوگا پرنام پرنام بیس اور میسیج میت کرنا آجاؤ میرے بچوں جلدی کرو اس question کا answer آئیشہ نے answer 68.9 بیٹا تھوڑا سا close پہنچو آپ تھوڑا سا close ہے آئیشہ بیٹا تھوڑا سا calculation پیچھے ایسا یونٹ جرور لگایا کرو آئی سا کہہ رہے سر ٹائپ ان کرنے میں گلتی ہو گئی کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں چلو میرے بچوں ٹرک سنو میرے بچے ٹرک سنویں گے کی بیٹا کی ایس ٹو سولیشنز اگر دو سولیشنز آپس میں ایس ٹو سولیشنز آر آئیسو ٹونک اتنا پیارا سا کونچپٹ ہے اور رٹنا نہیں ہے اگر دو سولیشن آپس میں آئیسو ٹونک ہوتے ہیں پہلی بات تو ان کا پائی ون از اکل ٹو پائی ٹو برابر ہوتا ہے اوسموٹک پریسر سیم ہوتا ہے جب دو سولیشنز آپس میں آئیسو ٹونک ہوتے ہیں دونوں کا اوسموٹک پریسر سیم ہوتا ہے اب میرے بچوں اس سے کون کونسی بات ریلیٹ کرتے ہیں دھانڈگنا اوسموٹک پریسر سیم ہوتا ہے تو کنسنٹریشن سیم ہوتی ہے اسموٹک پریسر سیم ہوتا ہے تو میرے بچہ کنسنٹریشن سیم ہوتی ہے کیونکہ پائی کا فارملا ہوتا ہے سی آر ٹی پائی کا فارملا کیا ہوتا ہے سی آر ٹی تو پائی ون کیا آئے گا سی ون آر ٹی پائی ٹو کیا آئے گا سی ٹو آر ٹی ہنا اور ٹی ٹیمپریچر سیم ہوتا ہے میرا بچہ جب جو سولیشن آب پاس میں آئیسٹونک ہے it means they are placed at a same temperature conditions دونوں میں temperature condition سیم ہے temperature سیم ہے اور آر ٹو بیٹا یونیورسل کونسٹینٹ ہے تو آر ٹی تو کینسل ہو جائیں گی تو پائی ون پائی ٹو برابر ہے تو سی ون سی ٹو بھی برابر ہے اور دھان رکھنا سی ون سی ٹو میں ایک کنڈیشن اور لگ جاتی ہے اسموٹک پریسر کے جب ایکول ہوتا ہے بہت دا سولیوٹس they are dissolved in same liter of solution per liter of solution میں ہوتے ہیں تو بیٹا سی ون کا فارملا کیا بنے گا سی ون کا فارملا بنے گا n1 upon v اور اس کا فارملا بنے گا n2 upon v کیونکہ کنسٹریشن کا فارملا ہوتا ہے number of moles per unit volume بیٹا کنسٹریشن کا فارملا ہوتا ہے number of moles per unit volume کیونکہ کنسٹریشن is nothing it is molarity کنسٹریشن کوئی نیٹرم نہیں میرے بچہ کنسٹریشن کا مطلب molarity ہی ہوتا ہے تو اگر سی ون کروں گا تو n1 آئے گا اور سی ٹو کروں گا تو n2 آئے گا لیکن میرا بچہ volume تو سیم ہے دونوں solution میں volume سیم ہے تو volume کو بھی کٹ کرو تو بیٹا اگر اس ٹائپ کا question آپ کے exam میں آ گیا تو بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے ایک سیدھی سی trick لگاؤ اور اس trick کا نام ہے دونوں کے number of moles equal کر دو دونوں کے number of moles equal کر دو n1 is equal to n2 اس سے جبردست trick کوئی بھی نہیں ہے اس سے جبردست trick کوئی بھی نہیں ہے میرا بچہ ٹھیک ہے کلیر ہو گیا میرا explanation آپ کو کلیر ہو گیا کی نہیں ہو گیا میرا explanation مجھے بتاؤ میرا explanation آپ کو کلیر ہوا گیا کی نہیں ہو گیا بلکل بلکل پیارے بچے آپ دیکھو میرا بچہ آپ کچھ بھی نہیں کرنا آپ تو سیدھی trick لگانی ہے اگر اس ٹائپ کا question آ گیا تو کچھ نہیں کرنا n1 is equal to n2 n1 کیا ہوتا ہے given weight upon molar weight given weight upon molar weight کتنا جبردست concept ہے n1 کیا ہوگا w1 by m1 given weight upon molar weight put کرو w1 کیا آئے گا اس کا given weight بیٹا 5% میں 5 gram ہوتا ہے بھائی 5% شکروج کا meaning کیا ہے 5% شکروج کا meaning ہے اس میں 5 gram شکروج ہے میرا بچہ کتنا شکروج ہے 5 gram تو w1 کتنا آئے گا 5 molecular weight شکروج کا ہوتا ہے 342 نکال کر دیکھ لینا 12 hydroge 12 12 carbon کا 144 22 اور 16 گناہ 11 166 ہوتا ہے add کر کے لینا w2 w2 1% اور 1% میں 1 gram ہوتا ہے تو 1 gram اس کا molar mass نکالنا ہے m2 چھوڑ دو m2 کو چھوڑ دو میرا بچہ m2 کو یہاں لے آؤ اس کو نیچے لے جاؤ تو m2 کتنا آئے گا 342 بٹے میں 5 68.4 gram پر mol بلکل کیلئے رہے بلکل کیلئے رہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکل کیلئے رہے دیکھ لو بٹا ایک بار کروز چیک کر لو بہت ہی اچھا ڈیسٹن تھے چلو نہ اچھے اچھے بچے ہمارے پاس کوئی دیکھ کچھوڑی بات نہیں ہے چلو 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 اگلا دوسرے دیکھو میٹا دو لیکویڈ ہے there are two لیکویڈ پی ڈ کیو ایک پی لیکویڈ ہے ایک the vapor pressure of pure liquids P and Q are 60 tor and 80 tor دونوں کا دے رکھا ہے ایک کا 60 ہے بیٹا sorry اس کا 80 ہے اور اس کا 60 ہے ٹھیک ہے 80 tor and 60 tor respectively total vapor pressure نکالنا ہے calculate total vapor pressure of solution if we mix ہم mix کرتے ہیں کس میں بیٹا لیکو 3 moles of P and 2 moles of Q بہت ہی simple question ہے کافی بار کروا چکا ہمیں question لگاؤ بیٹا دیماغ ہاں ویپول صحیح کہہ رہے tor کو milimeter بچ جی بھی کہتے ہیں بہت اچھے بچ کرو بیٹا بہت ہی آسان question ہے بہت ہی simple question ہے this is the question from round for volatile liquids دونوں component volatile ہے تو آپ کو نکال نا ہے vapor pressure of the solution P کے 3 moles ہے اور Q کے 2 moles ہے آپ کو نکال لائے vapor pressure solution کا دیکھتے ہیں کتنے بچے right answer کرتے ہیں کتنے بچے right answer کرتے ہیں سچین چودری کا answer آ بھی چکا ہے 72 tour یہ question ہے نا یہ question कی 20 seconds کا 20 seconds اگر آپ اس میں زیادہ سمیہ لگا رہے ہو تو آپ ایک right track پہ نہیں ہو یا آپ question کو length method سے کر رہے ڈیو 20 چلو دیکھو بٹا جاؤ کیا کرتے ہیں پیور solution کا ویپر پیسر کیا آئے گا ڈیو 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 کیا trick ہے کی according to round slab for volatile liquids کیا اگر دونوں liquid آپ کے volatile ہے تو round slab میرا بچہ کیا کہتا ہے پیور solution کا پیور solution کا جو ویپر پیسر ہوتا ہے اس کو کہتے پیس وہ کیا ہوتا ہے پی نوٹ a into x a plus p not b into x b یہ بتا تھا میں نے اگر x a نکال na x a دو پٹے پانچ بس question ختم تو پہلا کیا ہے 80 tour تو 80 multiply by 3 by 5 پلس 60 multiply by 2 by 5 بس اس کو solve کر لو answer ختم اس کو solve کر لو answer ختم ٹھیک ہے یہ کتنا آئے گا 48 یہ کتنے بھی گیا 24 24 248 72 tour کتنا آرہا ہے میرا بچہ 72 tour آرہا ہے بہت ہی پیارے بچے بہت ہی اچھے بچے چلو بہت ہی right answer ہے ٹھیک ہے screenshot لے لینا ہے اس کا screenshot لے لینا پھر not کر لینا اس کو چلو question کا تھوڑا level increase کرتے ہیں question کا تھوڑا سا level بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے بچے بلکل right answer کرتے ہیں بیٹا چلو مجھا آرہا کی نہیں آرہا N2 Nitrogen and Argon gas in a cylinder in a cylinder contains 7 gram of Nitrogen and 8 gram of Argon 8 grams of Argon if total pressure of the mixture is a 27 bar अगर अगर पूरे mixture का मतलब दोनो gas के mixture का दोनो gas का अगर mixture बना लिये जाए उसका total pressure अगर 27 bar है तो तो calculate तो calculate partial pressures of each gas मुझे अलग-अलग gas का partial pressure बताओ N2 का अलग और अरगर का अलग बताओ बेटा बहुत ही प्यारा question हाँ और एक बात तो ध्यानक न आरगर का atomic weight आपको 40 लेना है तो जिनको ना पताओ उनका बताओ आरगर का atomic mass 40 लेना है 40 nitrogen का तो पताओ 14 होता है आरगर का 40 लेना है करो दिखाओ कितने बच्चों का right answer आता है और बेटा for your kind information बताओ ये question N2T NEET 2020 का है मतलब पिछली साल आया था NEET 2020 में मतलब एक साल भी पुराना नहीं है ये क्योंकि NEET आपको पता है सप्टमबर में होआ था यादवेंदर नांसर निकाल दिया है N2 का 15 बार सचिन चोधरी 15 बार बहुत बढ़िया और बड़ा इसाल है एक का 15 बार है तो दुसरे का 12 बार ही आएगा अगर एक का 15 बार है तो दुसरे का 12 बार ही आएगा nitrogen का 15 बार परसंत यादवों ने बताया argan का 12 बार बहुत रहे बच्चे बढ़ा एक question بہت ہی سمپل ہے ویری 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 سمپل اکانچہ چودری کا بھی آنچر آ گیا آرگن کا بارہ بہت ہی اچھے بچے بہت ہی اچھے بچے آئیشہ یادو کا بھی آنچر آ گیا اندو سرما پندرہ بار نائٹروجن کا آرگن کا بارہ بار بہت ہی اچھے بچے بھی ہمارے پاس تو ہمارے پاس بہت ہی پیارے بچے ہیں چلو بیٹا دیکھو کرنا کیا ہے بیٹا یہاں پر ایک لا لگے گا ہینری لا تو لگے گا ہی لگے گا یہاں پر لگے گا ڈالٹن سے لاؤ پارسل پریشر ڈالٹن سے لاؤ پارسل پریشر کے اوپر کہ اگر آپ پاس میں دو گیس کو ڈالٹن کہتا ہے کہ اگر آپ پاس میں کوئی دو یا دو سے زیادہ گیسیز ہیں لیکن کنڈیشن ہے وہ دو نو گیسیز آپ پاس میں ریاکشن نہ کرے ان ریاکٹیو ہونی چاہیے تو دیکھو نائٹروجن کے ساتھ آرگن ہے نوبل گیس ریاکٹ نہیں کرے گی تو اس ٹو اور مور ان ریاکٹیو گیسیز آر کمبائنڈ انہیں ٹو فوں میں مکشر تو جو ٹوٹل پریشر ہوتا ہے نا مکشر کا وہ الگ الگ گیس کے پارسل پریشر کے برابر ہوتا ہے تو جو آپ کا پی ٹوٹل آئے گا نا پی ٹوٹل مطلب ٹوٹل ویپر پریشر جو آئے گا پی ٹوٹل وہ کس کے برابر آئے گا پارسل پریشر آف نائٹروجن پلس پارسل پریشر آف آرگن اس کے برابر آئے گا تو آپ کو یہ تو دیرکی ایک جامینر ساتھ آئیس ہے اپنے کو یہ نکالنے ہیں یہ دونوں کتنے ہوں گے یہ کسٹن کا موٹیو ہے ہمارا یہ کسٹن کا موٹیو ہے یہ کرنا ہے تو کیا کریں گے ڈالٹنزلہ نے ایک سٹیٹمنٹ اور دی تھی آپ کو جس گیس کا پارسل پریشر نکالنا ہے نا جیسے میرے کو اینٹو کا پارسل پریشر نکالنا ہے بیٹا جن بچوں کو نہیں بتا یہ ٹرک سیکھ لو آپ کو جس گیس کا پارسل پریشر نکالنا ہے جیسے اینٹو کا پارسل پریشر نکالنا ہے تو کیا کرو ٹوٹل پریشر کو اینٹو کے مول فریکشن سے ملٹیپلائی کر دو بڑا سیمپل تا کونچپٹ ہے آپ کو جس گیس کا پارسل پریشر نکالنا ہے ٹوٹل پریشر کو اسی گیس کے مول فریکشن سے ملٹیپلائی کر دو بڑا سیمپل تا کونچپٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹریکیات رگنا بڑا سیمپل تھا کونسپٹ ہے اب لگا دو دماغ پہلے مول نکال لو مول کیسے نکالو گے دیکھو نائٹروجن کے مول کیسے آئیں گے نائٹروجن کے مول given weight 7 گرام اور n2 کا مولیکلر ویٹ کتنا ہوتا ہے 28 ایک کا چودہ دو کا 28 سات بٹے 28 کتنا ہوتا ہے ایک بٹے چار مول تو میرے پاس ایک بٹے چار مول تو کس کے ہے نائٹروجن کے ٹھیک ہے اور دوسرے کے مول اور نکالو یہ تو ہوگے n2 کے اور اب نکالتے ہیں آرگن کے آرگن کے مول کتنے آئیں گے آرگن کا weight کتنا ہے 8 گرام اور آرگن کا ٹومی weight کتنا مزایا تھا 40 تو 8 بٹے 40 اس کے آگے ایک بٹے پانچ مول اس کے ایک بٹے چار مول اس کے ایک بٹے پانچ مول اب مول فریکشن آپ کو نکالنا آتا ہی ہے کیا کروگے جس کا مول فریکشن نکالتے ہیں اس کے مول بٹے میں total مول ٹھیک ہے اس کے مول بٹے میں total مول ایسے کر کے کر لینا آنچر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو solve کروگے اس کا تو یہ آ جائے گا 27 بار اور multiply by بیٹر nitrogen کا مول فریکشن کتنا آیا تھا مجھے بتانے ایک بار nitrogen کا مول فریکشن کتنا آیا تھا 5 by 9 چلو 5 by 9 5 by 9 ٹھیک ہے تو آپ کتنا کروگے 927 کتنا آگیا partial pressure of nitrogen پندرہ بار ٹھیک ہے بٹا پہلے nitrogen کا مول فریکشن نکال لینا اور ایک ایک کا مول فریکشن نکالا کرو دونوں کا مت نکالو ایک کا نکالو کیونکہ آپ کو یہ بات اور پتا ہونے چاہیے میرا بچہ آپ کو یہ بات ہی پتا ہونے چاہیے کہ اگر آپ nitrogen کا مول فریکشن نکال چکے ہو تو nitrogen کا مول فریکشن اور argan کا مول فریکشن دونوں کا sum بھی تو 1 ہوتا ہے اگر ایک کا مول فریکشن نکال لیا تو دوسرے کو 1 میں سے مائنس کر دو دوسرے کا بھی نکل جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے اور ایک کا pressure نکال لیا پندرہ بار اس کو 27 میں سے مائنس کر دو دوسرے کا بارہ بار ٹھیک ہے چلو بہت بڑیا بہت ہی پیارے بچے کلیر ہے میرے بچوں کلیر ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چلو آگے بڑھتا ہوں آپ نے نیٹ 2020 کا question کر دیا آپ ہو گئے کامیاب بہت ہی پیارے بچے ہائی انٹریجنٹ تو پیٹا آپ ہوئی بہلے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کامیاب کامیاب پرساند کہہ رہے سر نیکس چپٹر کب سٹارٹ کرو گے بیٹا کل سے کریں گے کل سے ہمارا نیکس چپٹر سٹارٹ ہوگا الیکٹرو کیمیسٹری الیکٹرو چیمیسٹری نیکس چپٹر will be started from tomorrow so don't worry about ایسا کر دیں گے جبردست ٹھیک ہے میرے بچوں انجی بیٹا الیکٹرو کیمیسٹری سٹارٹ ہوگا بہت ہی پیارا ٹوپک ہے ٹوپک ہے attendance مت لگاو بھی ایک question اور دے رہے نہیں دے سر باگا مت کرو دلی دے ایک question اور دے رہا ہوں جس کو آتا ہے اس کا answer comment section میں لکھ دے گا ٹھیک ہے اس question کو note کر کے جانا question لکھو so concentrated concentrated aqueous sulfuric acid is a 98% S2SO4 by mass by mass has a density as a density of 1.80 gram per ml 1.80 gram per ml volume of acid required اس acid کا کتنا volume required ہوگا to make note کر کے جانا اس question کو to make 1 liter of 0.1 molar S2SO4 solution is okay option a b c or d option away from do what is bring 2.20 ml on 1 سولہ پوائنٹ پیسٹ ایمل اور ایک ہے پاچ پوائنٹ پچپن ایمل ٹھیک ہے بیٹا اس کا سکرین سوٹ لو اور پھر آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا سکرین سوٹ لو پھر آپ جا سکتے ہو سکرین سوٹ لے لو اس کو فیر نوٹ بک میں نوٹ کرنا اور جس کا آنسور نکل جائے مجھے کومنٹ سیکشن میں آنسور کر دینا ساتھ میں اس کی آپ پکچر کھیچ کے سولیشن کی مجھے ورسپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بیٹا چلو اٹینڈنس لگاؤ اپنی کل سٹارٹ کریں گے بہت ہی پیارا چپٹر الیکٹرو کمیسٹری سارے بچے پرجنٹ رہیں گے کیونکہ جتنے بچے اب تک لائیو کلاس میں نہیں آ رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں کہ سارے لائیو کلاس نئے چپٹر سے اٹینڈ کریں گے تو ان کو آپ بول دیجئے کل سے نئے چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے الیکٹرو کمیسٹری ٹھیک ہے بیٹا اور ایک بات اور گھان رکھنا کہ سنڈے کو یا سوری سیٹڈے کو یا منڈے کو میں آپ کے سیکنڈ چپٹر کا ٹیسٹ لوں گا میڈیکل والے بچوں کو بول رہا ہوں اور سیکشن سی والوں کو آن لائن ٹیسٹ ہوگا آپ کا ملٹیپل چائز کسٹن آئیں گے ملٹیپل چائز کسٹن آئیں گے آن لائن ٹیسٹ ہوگا پرجنٹ رہنا ٹھیک ہے بیٹا چلو all the very best thank you so much بیٹا یسکمار سینڈی نے آنسور نکال بھی دیا پچ پانچ پائنٹ پچ پان بیٹا ٹھیک سے سول کر لے نا اس کو اوکے بیٹا take care bye bye اپنا دھیان رکھو